واقعہ کربلا کے متعلق کوئی مفصل مدلل کتاب حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی شہادت کربلا اور حضرت مولانا قارب محمد طیب صاحب محترم دعلوم دیوبن کے شہید کربلا اور یزید بہترین کتاب اور مولانا عبد الرشید نومانی کی کتاب شہادت کربلا تحقیقات و تحریرات کیا عین ہے ماشاءاللہ فجزاؤللہ وعننا وعن المحدثین اخسن الجزا آل سنت کے موقف کے وضاحت پر حق ادا کیا ہے مولانا عبد الرشید نومانی ان کے دراسات پر ہوا شیئے ان کے مامست الحاج جا فی شرح سنن ابن ما جا ہے بہت کتابیں دیکھی ہیں کتاب الاسار پر مقدمہ ہیں لیکن شہاد کربلا اور تحقیقات و تحریرات کے عین ہے میں حق ادا کیا ہے آل سنت والجماعت کے موقف کا میں مولانا کی اس کتاب کا گروہی دا ہوں ہمارے ہاں بھی وہ یزیدی پیدا ہوئے ہیں نا وہ گند پلیت یزید کی امعیت کرتے اور حسین کو برا کہتے ہیں مولانا نے اس درمیان میں ایک راستہ اختیار کیا ہے اور واقعی سچ مچ ہے کہ یہ ٹونک کے مولانا حیدر حسن خان کے سچ ہے شاگرد مولانا حیدر حسن خان مفتی ولی حسن کے سگے دادا تھے ان کے اصل شاگرد مولانا عبد الرشید نومانی مولانا مفتی ولی حسن نے پڑھاتا ہے لیکن ان کو کسی نے فوراں کہا کہ اچھا آپ شٹ پر دیوبند پہنچے مولانا اسے رحمت کے آخری عیاب ہے زارو قطار روتے تھے وہ کہتے تھے مجھے کتنے اخصان کیا یہ ملازم تھے علوم پڑھ چکے تھے قاضی لگ گئے تھے ٹوم میں کسی نے کہا چھوڑو قضا والد آئیر سے کیا ہوگا مولانا حسن حمد صاحب بخاری تربیزی پڑھا رہا ہے شاہ برجل نہیں کرو مولانا حسن حمد صاحب کو استیفہ دیا ہو چوتے پہنے کہتے ہیں گر کپڑے بدلنے بھی نہیں گئے آئے آئے ہمارے استاذ ایسے گرویدہ شاگرد ہے جب میں گیا ہو میں نے مولانا حسن حمد صاحب کو دیکھا ہو ان کے درس پر بیٹھ گیا تھا جس نے مجھے بیجا تھا ہر وقت اس کے لئے دعا کرتا کہ میں مجھے تو ایسا جیسے نبوت سے محروم ہو رہا تھا